بسم اللہ الرحمن الرحیم مختص ہوگئے کہ ہم نے کس دریکشن پہ جا کے کام کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نئی انرولمنٹ میں 51,000 سے زیادہ بچے انہی جو وسائل تھے ان کو بروئی کار لاتے ہوئے نئی انرولمنٹ کی ہے اور ہم نے ووٹ علاقے ٹارگٹ کی ہیں جہاں پہ پسماندہ ترین علاقے پنجاب کے تھے ہم نے پنجاب بھر کی جیلوں میں مختلف سکول قائم کیے جہاں پر ہم نے قیدیوں کو تعلیم دینے کا سلسلہ کا آغاز کیا اور اس ٹائم آٹھ ہزار سے زائد قیدی جو انڈر ٹرائل ہیں ان کو ہم نے تعلیم کے زیور سے عراستہ کیا ہے ہم نے جو بھٹوں پہ لوگ کام کر رہے ہیں ان کے لیے تین سو سے زائد سکول قائم کیے ان بچوں کے لیے اور اس ٹائم ایک بڑی تعداد جو ہے ان بچوں کی وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہی ہے کیونکہ یہ وہ شبہ تھا جہاں پہ ہمیشہ سے اگنور کیا جا رہا تھا بچوں کو اور انشاءاللہ تعالی یہ بچے آگے جا کے اس ملک کا مستقبل بنیں گے خانہ بدوشوں کے بچوں کے لیے ہم نے چودہ سے زیادہ مراکز قائم کیے جہاں پہ وہ اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں ٹرانس جنڈرز خواجہ سرا ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ ہے جس کو ہمیشہ سے اگنور کیا گیا ہم نے ان کے لیے چھ مراکز قائم کیے جس میں اب تک سو سے زائد خواجہ سرا تعلیم حاصل کر رہے ہیں دارالامان ایسی خواتین کی پناہ گاہ ہے جن کا کوئی آثرا یا وسیلہ نہیں ہے جہاں پہ گورنمنٹ آف پنجاب ان کو باقی سہولیات مہیا کرتی ہیں ہم نے اٹھائیس مراکز قائم کیے ان کے لیے لٹریسی کے جہاں پہ چار سو سے زیادہ خواتین نے تعلیم حاصل کی لٹریسی ڈپارٹمنٹ نے آٹھ سو سے زائد مدارس اور مساجد میں لٹریسی سنٹرز قائم کیے گئے جہاں پہ اس وقت انتیس ہزار سے زیادہ بچے تعلیم حاصل کر چکے ہیں لٹریسی ڈپارٹمنٹ نے ایڈوانس لرننگ پروگرام کا آغاز کیا جس کے تحت آٹھ سال سے لے کر سولہ سال تک کے جو بچے ہیں وہ بتیس ماہ میں اپنا کورس کمپلیٹ کر کے لٹریٹ ہو جائیں گے لٹریسی ڈپارٹمنٹ نے پہلی دفعہ والدین پر مشتمل تیرہ ہزار سے زیادہ کمیٹیاں تشکیل دی گی جس سے والدین کو بھی اس شعبے کے ساتھ انوالف کیا جا رہا ہے تاکہ وہ تعلیم کی اہمیت کو سمجھ سکیں جہاں پر بچوں کی تعلیم اہم ہے وہاں پر ہم نے اسادزہ جو ہمارے پاس لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے ہیں ان کی ٹریننگ بھی کی اور پچھلے دو سال میں ہم نے تقریباً پانچ ہزار اسادزہ کو ٹریننگ دی جس سے وہ زیادہ بہتر طریقے سے تعلیم دے سکتے ہیں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم نے باقی شعبوں پہ توجہ دی اور وزیراعظم عمراند خان صاحب کے ویجن کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت لٹریسی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تقریباً ایک لاکھ سے زائد پودے لگا چکا ہے لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی کارکردگی بہتر کرنے کے لیے ہم نے سب پہلی بار بائیومیٹرک سسٹم انسٹال کیا ہے جس سے حاضری کو یقینی بنایا جا رہا ہے اور ان کی کارکردگی بہتر ہو رہی ہے ہم نے جائکہ یونسیف اور الائٹ پاکستان جیسے داروں کے ساتھ مل کر کام کیا اور اس وقت تقریباً دو سو چالیس نئے سکول قائم کی ہیں جہاں پر چھ ہزار بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ہم نے علم و ہنر کے نام سے ایک پروڈیکٹ منظور کروایا جہاں پر لوگوں کو ان کے ہنر کے مطابق تعلیم دی جائے گی میں خاص طور پر وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جو ڈپارٹمنٹ ایک عرصہ سے پروڈیکٹ موڈ پر چل رہا تھا اس کو انہوں نے ریگلر کرنے کی منظوری دی انشاءاللہ ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ تعلیم کو ہر سطح پر فروغ دیا جائے کیونکہ تعلیم یافتہ افراد ہی ملک کی ترقی کا باعث بنتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر